اسلام علیکم ہائی ایوریون ویلکم ٹو پاکستانی مونز لوگ ان چائنہ تو کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں یہ مٹن میرے حبی کے فرینڈ آ رہے ہیں ہم بہت کم میرے پاس ٹائم تھا اور جتنا پوسیبل ہو سکا میں نے ان کے لئے بنایا تو یہ میں نے مٹن بنایا تھا اور ساتھ میں میں نے بریانی بنائی تھی یہ تو نسل نسل چلتا آ رہا ہے کہ میمان نوازی کے حساب سے اگر میں کہوں تو جتنا بھی پوسیبل ہو جتنا بھی گھر میں آویلیبل ہو ہم سب کچھ میمانوں کے آگے رکھتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ان کی ہاتھ میمان نوازی اچھے سے کرتے ہیں اور میمان تو ایسے بھی بائیسے رحمت ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا پھر یہ بس ریڈی ہو گیا اور اوائل بھی سپرٹ ہو گیا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بریانی بھی ریڈی ہوگی ہے میں نے اس کی ریسپیز اس لئے شیئر نہیں کی کیونکہ میں نے اپنی چینل پر دی نہیں ہے اس کی ریسپیز تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ چکن بریانی ہے یہ بہت مزیدار بنی تھی یہ دیکھیں گھیلے گھیلے چاول بنے ہیں ہو جاتا ہے سمٹائم یہ تو نہیں میں ایسا تو نہیں کہوں گی کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں تو انسان ہوں کبھی نیچ تو ہو ہی جاتی ہے تو پھر یہ ماشاء اللہ کافی اچھی بنی تھی تیسٹی بنی تھی آپ کو شکل صحیح لگ رہا ہوگا تو یہ ٹرائی کریں گے مزہ آئے گا بہت ہم انجوائے کرتے ہیں جب بھی ہمارے گھر کوئی آتا ہے مہمانوں کے ساتھ ہماری بھی موجے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم اچھے کھانے پھر ہمیں کھانے کو ملتے ہیں اور یہ جو ہے لنچ کے بعد کا ٹائم ہے تقریباً پانچ چھے بجے کا ٹائم ہوگا یہ چائے کا ٹائم تھا میں نے پکوڑے بنائے تھے اور چپس اور یہ میری پرینڈ آئی ہوئی تھی میں اور وہ تھے دونوں اور یہ ساتھ میں میں نے رائتہ بنایا تھا بس جتنا ہو سکے انجوائے کرتے ہیں چائے کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں تو کھائی لیتے ہیں اور یہ میں نے بنایا تھے ساتھ یہ پاپڑ بنایا تھے تنے کے لیے ابراہیم کے لیے ابراہیم کا تو بس نام ہوتا ہے کھا تو میں ویسے خود جاتی ہوں وہ کھانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے اتنا وہ تنگ کرتا ہے مجھے کیونکہ میں نے شروع سے ہی نہیں اس کو عادت ڈالی آپ میرے سے اس بات سے ایگری کریں گے کہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے اس کو مائیں جو ہیں بہت جو ہیں وہ کیا کہتے سوچ سوچ کے دیتی ہیں چیزیں کہ یار یہ دینا چاہیے یہ نہیں دینا چاہیے تو میرے ساتھ بھی ایسا تھا کہ میں سنتی سب کی تھی مجھے سب کہتے تھے کہ یہ دیا کرو یہ دیا کرو بہت میں اپنا کرتی میں اپنا تھی کہ نہیں یار کہیں اس کا پیٹنا حراب ہو جائے کہیں اس کا کچھ ہو نہ جائے خیر یہ دوسرے دن کا کلیپ ہے یہ میں نے چکن کا سالن بنایا تھا اور روٹیاں بس یہ ہی انجوائی کروں گی میں مٹن نہیں کھاتی آپ کو پتا ہوگا میں بیف یا مٹن نہیں کھاتی بس چکن لیتی ہوں وہ بھی بون لیس تو یہ ہی انجوائی کریں گے اور اب میں بیکری آگئی ہوں مجھے کچھ اس جہاں سے کچھ بائی کرنا تھا کوئی کیک چھوٹا سا ویسے میرا دل کر رہا تھا پیسٹری لے لوں گی یا کیک لے لوں گی جو بھی مجھے مل گیا تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست یہ پیسٹریز ہیں یہ انہوں نے ڈسپلی کینی ہے اتنے سائز میں اگر آپ کو کیک چاہیے تو وہ آپ ڈیزائن یا وہ سیلیکٹ کر لیں پھر وہ آپ کو اسی سائز بڑا سائز میں بنا کے تو وہ دے دیتے ہیں تو میں یہاں سے دیکھ رہی تھی اور یہ بھی بہت اچھی فریش بیکری ہے یہ گھر کے بہت قریب ہے یہ تقریباً گھر سے دو سے تین منٹ کے ڈسٹرنس پہ ہے اب مجھے وہاں سے کچھ نہیں پسند آیا ایک تو کافی زیادہ ایکسپنسیف تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں چونگلو چلتے ہیں مسلم سٹریٹ تو وہ تو حلال بھی ہے اور برگر بھی کھا لیں گے اور گھوم پھر بھی آئیں گے ہیں تو بس اب وہاں پہ جا رہے ہیں موسیقی موسیقی ہاں جی تو اب میں پہنچ گئی ہوں مسلم پورٹ سٹریٹ تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے جتنا ہو سکا ہے میں نے آپ کو اس کی سیئر کروائی ہے تو اب میں پہنچ گئی بیکری میں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے ابراہیم کی ماشاءاللہ بس ڈے آ رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو میں سوچ رہی تھی اور میں بنا رہی تھی ویڈیو کیونکہ میں اپنے حبی سے بات میں کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہیں پتہ ہے تو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ پھر میرے پاس سیو رہے چیز تو پھر میں انہیں کہہ دیتی ہوں کہ بھئی یہ لے کے آنا یہ لے کے آنا کیونکہ اس رائم تو وہ مجھے لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو بتا ہوگا کہ لڑکی نے کچھ بھی جو بھی دل کرے گا اٹھا لے گی تو میں انہیں دکھاؤں گی اور میں ان سے ڈیمانڈ کروں گی کہ بھئی مجھے یہ چاہیے اور جب وہ مجھے کہیں گے کہ نہیں تھا تو میں ان کو یہ ویڈیو سنڈ کروں گی تو میں اس طرح یہ اپنی میموریز سیو رکھتی ہوں ویڈیو اس کے طور پر کیونکہ حبیز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے جب ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا ایک چیز لانے کا تو پھر وہ ساف ساف کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو یہ چیز تھی ہی نہیں تو بس اب میں گھر جا آ رہی ہوں میں نے برگر لیا تھا ایک مینی کیک لیا تھا تو فرش ہوتا ہے یہ فرش پیکٹی ہے اور بہت مزے کی اور یہ شام کا ٹائم ہو گیا تقریبا رات ہو گی ہے کیونکہ یہ کے سردیوں میں ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ شام ہوتے ہی ایسا فیل ہونے لگ جاتے کہ کافی رات ہو گئی ہے تو چھ سات تقریبا سات بجے کا ٹائم ہے تو اب ہم گھر جا رہے ہیں بہت ہی سیمپل سا بلوکتا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دنگ چینل کو دعومی یاد رکھئے گا اوکے حالا حافظ